بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں خطرناک بات یہ ہے کہ کپتان اسے موجود ہیں پشاور میں اور ان کی پشاور موجودگی کے درمیان یہ گیم بگڑ گئی ہے معاملہ اس صورتحال کی طرف چلا گیا جو بہت پہلے خچے کا اظہار کیا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا تصادم ایسا معاملہ ہو کیونکہ عمران خان کی جہاں حکومت ہے وہاں پہ بھی ایک پولیس ہے یعنی آپ صرف پنجاب پولیس کو استعمال نہیں کر سکتے صرف آپ اسلامباد کی پولیس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہ جو کنٹیننس لگائے ہیں میں نے آپ کو پیشی ویڈیو میں بتایا کہ اسلامباد میں کنٹیننس پہنچ گئے ہیں اگر سرکاری وسائل کیونکہ عمران خان نے اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں اگر چیزیں ایسی ہو جائیں کہ کنٹیننس خیبر پختونخواہ کی سرکاری حکومت ہٹائے اور خیبر پختونخواہ کی سرکاری فورش بھی میدان کے اندر ہو کیسا محسوس ہوگا کیسا منظر ہوگا میرے پاس ایک خبر ہے اس بارے میں جو میں آپ سے شیر کرنے والا ہوں اور اس کے بعد شریف خاندان اپنی طرف سے ان معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ منجمنٹ ان کا خیال یہا ہے کہ وہ آئی گورنمنٹ میں اس لیے ہیں کہ کلین شٹ دی جائے ماریم بی بی کو کلین شٹ دی جائے عساق دار کو نواز شریف کو لاؤس پاس کی اگر نیب جس پہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہمیلی طور پہ نیب غیر محسوس ہو گیا ہے اور خبر میرے پاس یہا ہے کہ وہ لاؤس پیج دیئے گئے صدر مملکت کو سائن کرنے کے لیے شاید وہ سائن ابھی نہ کریں ابھی تھوڑا معاملہ اور لٹک جائے لیکن شریف خاندان کے لیے بدقسمتی یا پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو آج کر ان کی سکیمیں ساری الٹی پٹ رہی ہیں تو اس بارے میں بھی شکنجہ تیار ہو گیا ہے جو پلین ہے وہ بلکل گلے پڑھنے والا یہاں تک تو بات ہو گئی پھر کپتان کے بڑا کھلاڑی جو کپتان کی اس پوری گیم اس پوری موف جو چل رہی ہے اس کے اندر اس کا واحد ٹرمپ کارڈ ہے وہ استعمال بھی صحیح طرح سے ہو رہا ہے آج اس نے بھی اپنا جو وزن ہے وہ شباز شریف کے پلڑے میں ڈال دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور پھر کچھ خبریں سعودی عرب متحدہ عرب امورات اور چین سے متعلق ہیں یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں کپتان کے بارے میں بہت سارے تانے اور بہت سارے لوگ کریں جی وہ گرفتاری کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کپتان پشاور سے کیوں نکلتے بات یہ نہیں ہے کیا پشاور خدا نہ خواستہ کسی اور ملک کا حصہ ہے پاکستان کا حصہ ہے اب یہ سوال اگر کیا جیا کہ زرداری صاحب سن سے کیوں نہیں نکلتے تو اس بات کا کیا جواب ہوگا باقی بھی تمام جو بلوجستان کے سیاستدان ہیں تو ازاری بات تاں ان کی وہاں پہ حکومت ہے تو آپ یہ چیزیں تو کرتے ہیں اس میں کوئی قباحت والی بات تو نہیں ہے لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کپتان نے اور آج وکلا کا کنونشن تھا ایک تو عمران خان نے آج کہا کہ ججز اور وکلا کو سٹینڈ لینا پڑے گا اگر انہوں نے سٹینڈ نہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تاریخ کے ہاتھ ہوں مارے جائیں گے تاریخ ہاتھ ہوں مارے جانے سے مراد یہ ہے پھر انہوں نے آج کہا کہ یہ چند خاندان ہیں اور یہ فوجی ڈکٹیٹرز ان کے پاس ملک رہا ہے باسٹھ سال باسٹھ سال سے بھی زیادہ ہے ان کے پاس رہا اور ان کا صرف وصرف یہ ساڑھے تین سال کا ایک ٹینڈیو ہو رہا ہے اس کے علاوہ تو باقی یہی آپس میں کھیلتے رہے ہیں چند خاندان ہیں اور پھر یا پھر دوسرے گھر بلے ہیں اب اس ساری بات کو لے کے معاملہ تھوڑا سا خراب ہو گیا معاملہ خراب اس لیے خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے لاس ٹائم فیصلہ دیا تھا پچیس مئی والے لانگ مارچ کے اوپر تو انہوں نے کہا ہماری تیاری اس لیے نہیں تھی جب سپریم کورٹ نے کہا راستے کھول دو لوگوں کو گرفتار نہ کرو رکاوٹیں ہٹا دو تو ہم تو کلیر تھے اب ہم اسلامباد جائیں گے وہاں جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی روکا نہیں جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اس دوران پنجاب کے اندر گرفتاریاں ہوئیں پنجاب کے اندر تشدد ہوا پنجاب کے اندر شیلز استعمال کیے گئے ڈاکٹر آسمین داشت کی گاڑی توڑی گئی دیواریں پھلانگی گئی جو ہو سکتا تھا زلے الگ بند تھے پھر انڈر پروونشل جو بارڈر ہے وہ بند تھا اسلامباد آپ نے سیل کیا ہوا تھا لیکن تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں تھی اب وہ خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے میں آپ کو وہ تیاری بتانا چاہتا ہوں عمران خان کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ رولنگ دے اور یہ بتائے سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم مارچ کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے صرف اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر تشدد نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے رکافٹیں نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری نہیں اگر یہ ہوگا تو ہم آئیں گے اسلامباد جو بھی ہمیں تجاج یا دھرنا دینا چاہتے ہیں اگر یہ ہمیں گارنٹی نہیں دی جاتی تو پھر ہماری سٹریٹیجی متبادل ہوگی پھر کیا ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا آپ کو مارا جائے گا آپ کو پتا ہوگا کنٹینر لگا ہوا ہوگا آپ کو پتا ہوگا گرفتار کیا جائے گا متبادل پھر سٹریٹیجی کیا ہے پھر تصادم ہے اور اس تصادم کو لے کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمود خان انہوں نے تھوڑا سا معاملہ گڑھ بڑھ کر دیا اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ملکی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہے وہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے اس کے بدلے میں ہم خیبر پختونخواہ کی پولس استعمال کریں گے اور آپ ذرا امیجن کریں کہ تحریک انصاف کا کافلہ ہو چیف منسٹر اس کے اندر ہو اس کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہو اور وہ اپنی پولس کو حکم دے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لے اور اٹیک پول کے اوپر خدا نہ خاصتہ ان دونوں کے تصادم ہو تو کس کی خدمت ہوگی اس ملک کے اندر اور اگر کنٹینرز آپ نے اٹیک پول کے اوپر لگائے ہوں اور سرکاری کرینوں کے ساتھ وہ ہٹا رہے ہوں تو وسائل تو ان کے پاس بھی ہیں اگر آپ نے جانا ہے اس طرف تو پھر ٹھیک ہے لیکن یہ سنگین صورتحال ہے جو تحریک انصاف متوادل پلان کی طرف جا رہی ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار رانہ سناؤل ہے اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اس کے ذمہ دار شباز شریف ہے اس کے ذمہ دار مریم بی بی ہیں اور اس کے ذمہ دار نواز شریف ہے ذری بات اور کون ہے لیکن میڈیا آپ کا الزام کس پہ لگائے گا عمران خان پہ کیوں یہ دھائی دھائی تین تین منٹ کے استحارات آ رہے ہیں مو بند کرنے کے لیے تو ہیں خزانہ خالی ہے لیکن میڈیا کا مو بھرنے کے لیے مو بند کروانے کے لیے وہاں پہ لمبے چوڑے استحارات چلانا بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے ہم بہت اچھے سے کر رہے ہیں اب آتے ہیں شریف خاندان والے شکنجہ کی طرف عمران خان نے کور بات کی عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو جو سیسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا تھا وہ بلکل درست تھا یہ لوگوں کا کھیل زندگی کے ختم کروا دیتے ہیں یہ پوسٹنگ سٹاس فرک چلتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں دباؤ ڈال کے مرضے کے ریزلٹس لیتے ہیں لیکن خان صاحب نے کار ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی سپریم کورٹ سے ان کا جتنے شریف خاندان کے کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ خود اپنی کسٹڈی میں لے اس کو خود مونیٹر کرے ادروائز نظام انصاف کی موت ہو جائے گی یہ اس ملک اندر کچھ نہیں کرنے دیں گے سو یہ ادارتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کردار ادا کریں اگر انہوں نے کردار ادا نہ کیا تو گیم پھر سب کے ہاتھ سے میں نے آپ کے سامنے پوری منظر کشی کر دیا جو تحریک انصاف نے اس کا باقعدہ اشارہ بھی دے ریا اب وہ یہ دباؤ ڈالنے والی بات ہے وہ بلف کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھو اب آتے ہیں امران خان کے کھلاڑی نیرے شہباز صریف کے پلڑے میں وزن ڈالا مجھے یاد آگئے اسد کیسر صاحب جو سپیکر قومی اسمبلی تھے نے کہا میرے ہوتے ہوئے امران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کے پر ووٹنگ نہیں ہو سکتے انہوں نے ایوان کے اندر استیفہ یوں کیا اور جناب وہ سیٹ چھوٹی چلے گا یا صادقہ اور پھر باقی ساتھ تماشا ہم نے دیکھا لیکن آج ڈاکٹر آریف علوی نے بلیغور ایمان جو پنجاب کے گورنر ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی سمری منظور کر لی ہے دو بار واپس پھیجی دونوں بار اطراز کے ساتھ جو صدر مملکت ہیں ان کو وہ سمری واپس مل گئی وزیراعظم ہاؤس سے تو بلیغور ایمان جن کا تعلق جروبی پنجاب سے ہے ان کو بھاولپور سے ان کو جو ہے وہ اپتہ یونات کر دیا گیا ہے میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں کہ اب سے تھوڑی در پہلے جو خبر میں نے چیک کی وزیراعظہ ہاؤس سے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اجلاس چل رہا ہے اور اجلاس کیا ہے اجلاس یہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی ملاقات کریں چیپ جیسس لاہور ہائی کورٹ سے اور آج ہی ان کا اوث جو ہے وہ ارینج کیا جائے اگر اپنا حلف واج لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ حمزہ شباز کی کابینہ کا حلف دلوانا ہے اور انہیں تو پھر کل کے روز جو ہے وہ صبائی کابینہ کا حلف ہو جائے تو یوں معاملات جو ہیں وہ آگے چلے جائیں تو اب دیکھیں پھر یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا دوسری جانے جو نیپ کی اوپر انہوں نے لاز بنائے اور اس کے بعد الیکشن ریفارمز والا بل جو ہے وہ آج صدر مملکت کو بھیج دیا گیا میری طلاعات ہیں شاید اس کے اوپر اطراز لگے گا اور صدر مملکت ایک اور خبر سن لیجیے وہ آٹے کے اوپر جو شباز شریف نے کہا میں کپڑے بیچوں گا وہ آٹا مزید مہنگا ہو گیا ایک دن مہنگا کیا پھر ریلیف پیکج میں سستہ کیا پھر آپ نے کہا دیکھو جی واہو بلے بلے وہ جناب انہوں نے آٹا مہنگا کرنے کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر شباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا میڈیا یہ خبریں چلا رہے ہیں یہ تو کہتے تھے کہ معافی ہے عمران خان کی دور میں آپ کون میں آٹا مہنگا کر رہے ہیں آپ سے میریجمنٹ نہیں ہو رہی آپ کوئی گورننس کو پر میڈیا سوال اٹھا رہا بلکل نہیں اٹھائے گا ادھر ذرائق اور جاتے ہیں تے خبر لے لیں سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور چینج جو ہے ان سے بہت امید ہیں ہمیں ڈالرز دیں گے آج پاکستان کے وزیر خزانہ مفتح اسمائل نے اپنے موں سے مان لیا ہے وہ پاکستان کو ڈالرز دینے کے بارے میں بہت مہتاد ہے وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاؤ وہاں سے پروول لو اس کے بعد پیسے دیں گے یہ حال کر دی ہے ننے پاکستان کا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا پیس